حصہ لے کر اتنا عرصہ ان پیسوں پر عیاشی کرنے کے بعد جب وہ پیسے ڈوب گئے تو انہیں خیال آیا کہ ایک بار پھر سے کیوں نہ جا کر رزا کی فیملی کو لوٹا جائے ڈرامی کی نیکس اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ محمود جس نے محق سے صرف اور صرف پیسے کی خاطر شادی کی تھی آج جب اس کا پیسہ ڈوب گیا تو وہ اسی کی بیٹی کو ہتھیار بنا کر اس کے ددیال کو استعمال کرنا چاہتا ہے کہتا ہے وریشہ سے کہ تم نے جا کر اپنا حصہ لینا ہے جس پر وہ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تم نہیں جانتے تمہاری ماں نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا کیا کچھ تکلیفیں برداشت نہیں کی لیکن پھر بھی کبھی تمہیں اپنے سینے سے ہٹایا نہیں یہاں تک کہ تمہاری خاطر بہت کچھ برداشت کر کے وہ تمہیں یہاں تک لے کر آئی لیکن آج جب ہم لوگ تکلیف کے مقام پر ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ماں کی تکلیفوں کو دور کرو ان لوگوں سے جا کر بدلہ لو اپنا حصہ واپس لو تاکہ تم اپنی ماں کی تکلیفوں کو دور کر سکو اب باری تمہاری ہے کہ تم اپنے ماں کے امتحان کو پورا کرو اور اس امتحان پر پورا اترو وریشہ محمود کی بات مانتے ہوئے چاہتی ہے مہک کے پاس اور جا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ وہ تمام تر لوگ وہاں اتنے بڑے بینگلوں میں رہ رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں اس گھر میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہمارا دم گھٹ رہا ہے ہم لوگوں سے سانس تک نہیں لیا جا رہا مہک چوکی وریشہ سے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم ان لوگوں کے پاس واپس جاؤ بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جو ہیں ہم لوگ اپنی زندگی اسی میں گزار لیں لیکن وریشہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے وہیں پر دوسری طرف وہ حاج اور شفا کی منگنی کی تیاریاں ہو رہی ہیں جس کے تحت لے کر جاتی ہے مہنور بہت سارا سمان شفا کی خاطر تو شیری کہتی ہے کہ بھابی یہ سب کچھ آپ نے کیا کیا اگر آپ نے اپنی بہو کو یہ سب کچھ دینا ہی تھا تو شادی کے بعد بھی دے سکتی تھی ابھی دینے کی کیا ضرورت تھی مہنور جو کہ کہتی ہے شیری سے کہ یہ میری بیٹی ہے اور میں یہ سب کچھ اپنی بیٹی کے لیے لے کر آئی ہوں اور بہو تو یہ بات میں میری بنے گی کہتی ہے شیری کو اور وہاچ کو مہنور کہ خبردار تم نے میری بیٹی کو کچھ بھی کہا اور شادی کے بعد اگر تم نے میری بیٹی کو تنگ کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں وہاچ جو کہ شیری سے کہتا ہے کہ دیکھ لیں پھپو ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میری ماں نے پہلے سے ہی تیور بدل لیے میری سائیڈ لینے کی بچائے اپنی ہونے والی بہو کی سائیڈ لے رہی ہیں یہ تو نا انصافی ہے میرے ساتھ ان لوگوں کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے وہیں پر جب وہاچ اور شفا کی منگنی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہوتی ہے جس دن شفا اور وہاچ کی منگنی اسی دن دیسائیڈ کر کے مہک اور وریشہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں مہک اور وریشہ کو دیکھ کر وہاچ کا پالہ ہائی ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ لوگ آہرکار یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں بڑے ہی سوچ کے تحت جاتی ہے مہک اور جا کر کہتی ہے کہ بی جان میں آپ کی امانت رضا کی امانت کو واپس کرنے کے لئے آئی ہوں رضا کی امانت وریشہ کو دیکھ کر بی جان پگل جاتی ہیں اور اسے سینل سے لگانے کی کوشش کرتی ہیں مہک جو کہ کہانی بنا کر بی جان سے کہتی ہے کہ آپ نہیں جانتی محمود اس کی زندگی کے فیصلے کر رہا ہے وہ ہوتا کون ہے اس کی زندگی کے فیصلے کرنے والا وہ چاہتا ہے کہ وریشہ کی شادی اس کی بہن کے اوارہ بیٹے کے ساتھ ہو جائے میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہو اور اس کی زندگی تباہ ہو برباد ہو جائے مختار جو کہ مہک کی یہ باتیں سن تو رہا ہوتا ہے لیکن اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا ہوتا مہک کی یہ بات سننے کے بعد آتا ہے وہاچ اور آ کر کہتا ہے کہ چچی جان اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہیں آپ اور کیا کیا کچھ سوچ کر آئی ہیں پہلے آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو کیا کم تباہ کیا ہے جو ہم لوگوں کو مزید ظلیل اور اسفاق کرنے کے لیے آ گئی ہیں مہک کے آنسو دیکھ کر بھی جان پگل جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وریشہ میرے رضا کا خون ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گی تو کیا کرے گی وریشہ اب ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے ڈراما سیریل آفت موسیقی